گوادر کا پرسرار جادو کئی حکمران ہڑپ کر گیا کولم نگار سید سردار احمد پیرزادہ دی فرس بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان اے پی این ایس بسٹ اردو کولم ایوارڈ ہولڈر مرخہ پانچ اکتوبر دو ہزار اٹھارہ گوادر پورٹ کا راز بہت پرانا ہے لیکن ہم اس معمی کو پاکستان بننے کے بعد سے ہی لیتے ہیں جب بھی گوادر کے حوالے سے فیصلے پاکستانی مفاد میں کیے گئے تو فیصلہ کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا یہ سلسلہ نمودار ہوتا ہے جب وزیر آزم فیروز خان نون کی حکومت تھی اور سکندر مرزا صدر تھے پاکستان نے سات ستمبر انیس سو اٹھاون کو گوادر کا علاقہ امان سے تیس لاکھ ڈالر کے عوض خریدا اس کے ٹھیک ایک ماہ بعد یعنی سات اکتوبر انیس سو اٹھاون کو وزیر آزم فیروز خان نون کی حکومت سکندر مرزا نے ختم کر دی بیس دن بعد یعنی ستائیس اکتوبر انیس سو اٹھاون کو جرنل ایوب خان نے سکندر مرزا کو صدارت سے سبک دوش پھر کے جلا وطنی پر مجبور کر دیا یوں گوادر کے علاقے کو پاکستان کا حصہ بنانے والے دونوں اہم کردار منظر سے غائب ہو گئے حکومت پاکستان نے یکم جلائی انیس سو ستتر کو گوادر کا علاقہ صوبہ بلوچستان میں شامل کر دیا کا ڈسٹرٹ ہیڈکورٹر بھی بنا دیا اس وقت زلفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر آزم تھے ٹھیک چار دن بعد جرنل زیاؤلحق نے زلفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ دیا اور انہیں فانسی کے تختے تک پہنچا کر ہی دم لیا یوں گوادر سے جڑا ایک اور اہم کردار ہمیشہ کیلئے دفن ہو گیا حکومت پاکستان نے انیس سو بانوے ترانوے میں گوادر کو ایک بڑے ساحلی شہر کے طور پر ڈیولپ کرنے کا حتمی منصوبہ تیار کرنے کا فیصلہ کیا جہاں ڈیپ سوئی پورٹ بھی موجود ہو جسے پاکستان کی ہائی ویز اور ریلوے نیٹورک سے جوڑ دیا جائے اس فیصلے کے بعد اس وقت کے وزیر آزم نواز شریف کو گہرے سیاہ بادلوں نے گھیل لیا پہلے انہیں صدر غلام اسحاق خان نے برطرف کیا جب وہ عدالتی فیصلے کے تحت بحال ہوئے تو ان سے استیفہ لے کر ان کی حکومت کا حتمی جھٹکا کر دیا گیا یوں ایک مرتبہ پھر پاکستان کے لیے گوادر کی طرف داری کرنے پر ایک اور سربراہ حکومت کو سزا دی گئی بنظیر بھٹو نے اپنی حکومت کے دوسرے دور میں پاکستان کے لیے آٹھوہ پاچ سالہ منصوبہ تیار کیا جس پر عمل درامت یکم جولائی انیس سو چورانوے سے شروع ہوا اس منصوبے میں گوادر ڈیپ سی پورٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے اہتاف مقرر کیے گئے تھے پاکستان پیپلز فارٹی کی حکومت نے ہالنڈ کی حکومت سے رابطہ کیا کہ وہ گوادر پروجیٹ کو فائنانس کرے لیکن ایسا نہ ہو سکا بعد میں امان جس سے تقریباً 35 برس قبل گوادر کا علاقہ خریدا گیا تھا نے گوادر کو ڈیولپ کرنے کی خواہش ظاہر کی لیکن اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں نے کچھ محسوس کرتے ہوئے شور مچا دیا کہ گوادر کو امریکی مفادات کے حوالے کیا جا رہا ہے حکومت پاکستان محتاط ہوئی اور اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا جس کے کچھ عرصہ بعد ہی بے نظیر بھٹو سے حکومت کھینچ لی گئی یوں گوادر کا تنازع ایک اور حکومت کو لے ڈوبا گوادر کے سلسلے کی اگلی اہم تاریخ 16 مارچ 2002 ہے جب گوادر بندرگاہ کی تعمیر کے لیے پاکستان اور چین کے درمیان بیجنگ میں مہدے پر دستخط کیے گئے چین نے اپنے مزاج کے مطابق دن رات محنت کر کے حسب وعدہ پانچ برس میں گوادر ڈیپ سی پورٹ تیار کر دی اب اس کے انتظام اور آپریشن کا مرحلہ آیا تو چین کی بجائے سنگاپور کی کمپنی کو اہمیت دی گئی جس کے بارے میں عمومی خیال تھا کہ یہ کمپنی پاکستان کے بجائے مغربی طاقتوں کے مفادات کو سامنے رکھے گی اس وقت کے پاکستانی صدر جنرل پرویز مشرف نے سنگاپور کمپنی کے حق میں فیصلہ دیا یکم فروری 2007 کو حکومت پاکستان اور پورٹ آف سنگاپور ایتھارٹی انٹرنیشنل کے درمیان گوادر پورٹ کی چالیس سالہ لیس کے معاہدے پر دستخط ہو گئے گویا جنرل پرویز مشرف نے اپنے آپ کو بچا لیا گوادر کی ٹائم لائن میں 2013 ایک اور اہم سال ثابت ہوا جب پیپلز پارٹی کی حکومت نے جاتے جاتے اپنی وفاقی کابینہ کے فیصلے کے تحت گوادر پورٹ چلانے کی انتظامی ذمہ داری سنگاپور کی کمپنی سے واپس لے کر چینی کمپنی اوورسیز پورٹ ہولڈنگ لیمیٹڈ کو منتقل کی اب دیکھا جا سکتا ہے کہ اس وقت کے وزیر آزم راجہ پرویز اشرف اور اس وقت کے صدر آصف علی زرداری کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے نواز شریف نے تیسری مرتبہ اقتدار سنبھالتے ہی اپنی توجہ چین اور گوادر پر مرکوز کر دی انہوں نے زرداری حکومت کے دوران سی پیک کے کاغذی موہدے کو عملی شکل دینی شروع کی سی پیک کے منصوبے میں گوادر جسم میں روح کی طرح تھا نواز شریف کی گوادر سے محبت کا انجام نواز شریف کو نفرت کا مقام بنا دینے پر ہوا اب پی ٹی آئی کی حکومت بھی گوادر کی بات کرتی ہے یہ آنے والا وقت بتا دے گا کہ پی ٹی آئی کی گوادر میں دلچسپی کس حد تک پاکستان کے مفاد میں ہے گوادر کے حوالے سے ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انیس سو اکیاون میں پاکستان کے پانچ روپے کے نوٹ پر پاکستان کے ایک غیر ترقی آفتہ ساحلی علاقے کی تصویر دکھائی گئی تھی جس کے پانیوں میں سامان سے بھری بڑی کاروباری کشتی بھی نظر آتی تھی اس وقت تک گوادر کا علاقہ امان کی سلطنت کا حصہ تھا لیکن کہا جا سکتا ہے کہ پانچ روپے کے نوٹ پر ساحلی علاقے اور کاروباری کشتی کی یہ تصویر گوادر کے علاقے کی مستقبل میں پاکستان کے لیے اہمیت کو اجاگر کرتی تھی اس کا ثبوت آٹھ جولائی دوہزار آٹھ کو پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران سامنے آیا جب سٹیٹ بینک آف پاکستان نے پانچ روپے کا نیا نوٹ جاری کیا تو اس نوٹ پر جدید گوادر پورٹ کی باقاعدہ تصویر شائع کی گئی لیکن مخصوص انٹرنیشنل لوبی کو یہ بھی برداشت نہ ہوا اور انہوں نے اپنی خونخوار نگاہیں پانچ روپے کے نوٹ پر بھی ڈالنی شروع کر دیں شاید اسی لیے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے 26 اگست 2010 کو پانچ روپے کے نوٹ اور پانچ روپے کے سکے کے اجرہ کو عارضی طور پر روک دیا گیا وجہ یہ بتائی گئی کہ وفاقی کابینہ سے پانچ روپے کے نوٹ یا پانچ روپے کے سکے دونوں میں سے ایک کو بند کرنے کی منظوری لی جانی ہے اس معاملے میں ضروری اور غور طلب بات یہ ہے کہ جدید گوادر پورٹ کی تصویر صرف پانچ روپے کے نوٹ پر ہی موجود تھی اور آخر کار وہی ہوا جس کا ڈر تھا یعنی سٹیٹ بینک آف پاکستان نے پانچ روپے کا نوٹ یکم جنوری 2013 سے منسوخ کر دیا گوادر کے علاقے کو امان سے خرید کر پاکستان میں شامل کرنے سے لے کر گوادر ڈیپ سی پورٹ کی تیاری اور آپریشن تک کی گزشتہ دہائیوں میں کئی مختلف خبریں آتی جاتی رہیں لیکن گوادر کے حوالے سے مندرجہ بالا ڈیٹا کو ایک ترتیب اور خاص نقطہ نظر سے پہلی مرتبہ اس کولم میں پیش کیا جا رہا ہے مندرجہ بالا واقعات کی ترتیب محض ایک اتفاق ہے یا پاکستان کے خلاف سازش اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی لیکن مسکورہ ڈیٹا ایک حقیقت ہے جس کی گواہی تمام دستاویزی ریکارڈ دیتے ہیں شمالی بحر اوقیانوس کے مغربی حصے میں ایک تلسماتی ایریا برمودہ ٹرائنگل واقع ہے روایت ہے کہ کوئی بھی ہوائی جہاز یا بحری جہاز اس سمندری ایریا کو پار کرنے کی کوشش کرے تو وہ غائب ہو جاتا ہے نا جانے گوادر سے کیا راز وابستہ ہیں کہ کوئی بھی پاکستانی سربراہ حکومت گوادر کو پاکستان کے لئے ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے تو وہ بھی غائب ہو جاتا ہے شکریہ دی اینڈ